یا اللہم یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ دنیا کے اندر جتنے کرائم ہو رہا ہے نا جتنا بگاڑ ہو رہا ہے جتنی خرابیاں آ رہی ہیں جتنی بدونوانیاں ہو رہی ہیں اس کا آخری نتیجہ صرف یہی ہے کہ موت سے بے ذاری اور آخرت سے بے ذاری فکر آخرت نہیں ہے اگر فکر آخرت ہوتا تصور آخرت ہوتا تو انسان ان کرائم کے اندر مقتلع نہیں ہوتا ان برائیوں کے اندر مقتلع نہیں ہوتا اس کو احساس جھنجوڑتا اس کو احساس ہوتا اس کا ضمیر اس کو جھنجوڑتا اس کو یاد دہانی کراتا کہ تجھے مر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے چوری نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے جس کی چوری کی جاری ہے کل قیامت کے دن اس کا حق دینا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنا اس غیبت کے بدلے میں آخرت میں کیا دینا پڑیں گی؟ نیکیہ دینا پڑیں گی کیا دینا پڑیں گی؟ نیکیہ دینا پڑیں گی حسد نہیں کرنا اس حسد سے نیکیہ کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو پہ آخرت میں کام آنے والی ہیں بدکاری نہیں کرنا اور جتنے بھی خرافات اور گناہ ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا یہ آخرت کا تصور انسان کو کیا کرتا؟ یاد دلاتا آخرت کا تصور اور آخرت کی یاد دھیانی انسان تو گناہوں سے روکتی اور برائیوں سے روکتی دیکھیں آپ بڑے بڑے ممالک جو کہ بڑے سپر پاور اور ترقی یافتہ ملک مانے جاتے ہیں نمبر ایک پر وہاں تعلیم یافتہ لوگ آپ کو ملیں گے ہر چیز قانون ویستہ آپ کو بہت اچھی ملے گی ساری چیز اچھی ملیں گے اس کے بہوجود میں وہاں پر کرائم کا خاتمہ نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے پولیس اتنی چوکس ان ممالک کی کہ اگر آپ نے پولیس کو کال کر دیا تو تین منٹ کے اندر پولیس اس وارن پر کیا لیتی ہے ایکشن لیتی ہے تین منٹ کے اندر پولیس آپ کے مسئلے کو کیا کرے گے حل کرے گی اتنی چوکس پولیس اس کے باوجود ان ممالک کا یہ حال ہے کہ آپ اپنی جیب میں پیسے لے کر نہیں چل سکتے کوئی قیمتی گھڑی پہن کر کے رستے پہ نہیں نکل سکتے کوئی مہنگا فون آپ باہر نکال کر کے نہیں چل سکتے لوگ آپ سے آپ کا فون چھن کر کے لے جائیں گے آپ کی گھڑی چھن کر لے جائیں گے آپ کے پیسے چھن کر کے لے جائیں گے اور ہو سکے گا تو آپ کی جان بھی لے لیں گے آپ کو مدر کر دیں گے آپ کا خون کر دیں گے ان چیزوں کے لیے یہ سب کیوں ہو رہا ہے اتنے پڑے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اتنے ترقی آفتہ ممالک ہونے کے باوجود اور پولیس کا انتظام اور عدالت کا انتظام اتنا مضبوط ہونے کے باوجود اتنے کرائم ہو رہے ہیں کہ لوگ آپ کی جان کی کیا ہو جاتے ہیں پیسے ہو جاتے ہیں اس کی صرف وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا آخرت کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے اگر دنیا سے ہم برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنے معاشرے سے برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں اپنے گھرانے سے اپنے قبیلے سے اپنے خاندان سے اپنی برادری سے اپنے علاقے سے اپنے شہر سے اپنے محلے سے برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے آخرت کا تصور آخرت کی فکر موت کی یاد دہانی موت کے بعد بعد پیش آنے والے احوال کا ذکر کہ مجھے اللہ تعالی کے سامنے کیا ہونا ہے پیش ہونا ہے یہی وہ چیز ہے یہی وہ نسخہ ہے جو ہمیں کیا کر سکتا ہے برائیوں سے روک سکتا ہے اور برائیوں سے بچا سکتا ہے اس کے بغیر برائیوں سے ہم نہیں بچ سکتے اور برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے صحابہ کرام نے رات دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت جہنم دوزخ اور آخرت کے تذگیروں کو سیکھا ایسا سیکھا کہ پہلی مرتبہ تو آپ کو آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا کرتا تھا صحابہ سے آپ کے سامنے جنت بلکل ایسی ہوتی تھی جیسے کھلی ہوئی ہے جہنم ایسی ہوتی تھی جیسا آپ کے سامنے ہے آخرت کا تصور ایسا ہوتا تھا جیسا کہ گویا آپ کے سامنے آخرت ہے لیکن غلطی سے اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا فوراں آخرت کا تصور ان کے ذہن و دماغ کے اندر آتا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں رات کو دن چوبیس گھنٹے میں ہم سے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی ایک خاتون کا واقعہ سنا کر کے میں آپ بات ختم کر رہا ہوں ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا آپ مجھے سزا دے دی دی اللہ کے رسول نے فرمایا کونسا گناہ سرزد ہوا کہنے لگیں اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اللہ کے رسول نے اپنا موہ پھر لیا پھر دوسری طرف سے آئیں کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا پھر اللہ کے رسول نے موہ پھر لیا پھر اس طرف سے آئیں پھر اللہ کے رسول نے موہ پھر لیا اس طرح سے چار مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اقرار کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیا ہو گیا گناہ سرزد ہو گیا دیکھو کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا ان خاتون کو دیکھنے والا اور کوئی ان کے لیے ایف آئی آر درجے نہیں ہوئی تھی کوئی پولیس ان کو پکڑنے کے لیے نہیں گئی تھی لیکن آخرت کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف آخرت کی فکر ایسی سوار تھی کہ اللہ ایک رسول کے سامنے آ کر کے اپنے گناہ کا کیا کر لیا اقرار کر لیا ڈر تھا کہ یہ جو گناہ میں نے کیا اس کی سزا مجھے دنیا میں مل جائے یہ کم ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں میں یہی سے پاک ساکھ ہو کر کہ اللہ کے دربار میں جاؤ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے پیٹے میں جو بچہ ہے اس بچے کی جب پیدائش ہو جائے اس کے بعد میں جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے اس کے بعد تم میرے پاس آنا دھائی سال کے بعد وہ خاتون اس بچے کو لے کر کے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو اشارہ کر رہا تھا اس بات کا کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں ہے اللہ کے رسول آپ مجھے کہہ دے دیجئے سزا دیجئے دھائی سال کے بعد انسان کے جذبات تھنڈے پڑ جاتے ہیں اس کے احساسات تھنڈے پڑ جاتے ہیں اور بچے کی شفقت اور محبت بچے چھوٹا بچہ جس سے لار پیار اس کے بعد میں خیال آنا چاہیے تھا اس کو کہ میرے بچے کا کیا ہوگا میرے جانے کے بعد میں اس کے باوجود اور اللہ کے رسول نے کوئی بلانے کیلئے میں نہیں بھیجا کہ بھئی ان خاتون بلاؤ اب ڈھائی سال کا عرصہ ہو گیا خود اپنی مرضی سے اپنی جواب بہی کے لئے اللہ کے رسول کی حدمت میں حاضر ہوں اللہ کے رسول یہ دیکھ لیجئے میرے بچہ روٹے کھا رہا ہے اب اس کو میرے دودھ کے ضرورت نہیں آپ مجھے کہہ دے دیجئے سزا دے دیجئے اللہ کے رسول نے ان کو جو شریعت میں زنہ کی سزا ہے سنگسار کر کے وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ ایسی عورت کا نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے یہ گناہ کیا اللہ کے رسول فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو اس عورت نے آج ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کے دسویں حصے کو سارے مدینے پر تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سارے مدینے کی مختلف فرمالے یہ کس وجہ سے ہوا آخرت کے ذکر کی وجہ سے اور آخرت کی فکر کی وجہ سے اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مناہ کا اطراف کیا اور دنیا کے اندر ہی اپنے معاملوں کو کیا کر لیا اصاف کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت سور آخرت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے